اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ہے چینل ماہین ڈیلر آج میں آپ کو چار طریقوں کے ساتھ شٹر لیس لگانی بتاؤں گی یہی چار طریقوں کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کو اچھا لگے گا آپ چاک دامن پر ڈبٹے پر ڈروزر پر لگا سکتے ہیں اور بلکل ایزی طریقے کے ساتھ میں آپ کو چاروں بتاؤں گی کیسے لگا سکتے ہیں پہلا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے یعنی کہ کپڑے کی سیدھی سیڈ اور لیس کی سیدھی سیڈ ہم نے ساتھ میچ کی ہے اور ہم ہم لیس کے کنارے پر سلائی لگا لیں گے ایسے کپڑا ہم نے چھوڑا ہے ایک انچ کا ہم نے کپڑا چھوڑ دیا ہے ایک انچ کا رکھ لیں اگر آپ نے زیادہ رکھنا ہے تو آپ زیادہ رکھ لیں میں نے ایک انچ کی چھوڑائی کپڑے کی چھوڑ دی ہے اور ایسے بلکل ہم نے سیدھی سلائی لگا لی اور لیس کو اب ہم ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے بلکل ایسے بھی ٹھا لیں گے پریس کر لیں گے اس طریقے ساتھ اور پھر یہ والے کپ� سلائی کر لیں گے ایسے بلکل سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بلکل سفائی کے ساتھ لگ گئی اور یہ ایسے گم کی سلائی کی ہو گئی اور یہ بلکل ایزی طریقہ یہ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی بلکل آسان ہے اور وہ بھی طریقہ بتاؤں گی جو میں یوز کرتی ہوں بہت زیادہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں وہ ہی زیادہ اور ان کے یوز کرتی ہوں اس طریقے سے میں لیس لگاتی ہوں کپڑے کی اور لیس کی سیدھی سیٹ ساتھ میچے ہاف انچ کا کپڑا ہم نے نیچے سے چھوڑا ہے اور سیدھی سلائی ہم نے لگا لی یہ بھی آج کل بہت چل رہی ہے ہم یہ الگ کلر کا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں شیلٹ یعنی کہ ساتھ کا بھی لگا سکتے ہیں میں نے وائٹ کلر کا یہ کپڑا لیا کپڑے کو نیچے کی طرف ایسے فولڈ کیا اور لیس کے کنارے پہ رکھ کے سلائی لگائیں گے جو ہم نے کنارے پہ پہلے سلائی لگائی تھی وہی سلائی کے اوپر ایسے سلائی لگا لیں گے اور یہ سلائی لگا لی اب لیس کو ایسے باہر کی طرف نکالیں گے اس کو ہم پریس کر لیں گے یا ہاتھ کے ساتھ ایسے سیٹ کر لیں گے یہ بل وغیرہ نا اس کی نکلر جائیں گے اور یہ کپڑا اس کو نیچے کی طرف فولڈ کر کے ہم سلائی لگا لیں گے یا ہم ترپائی کر لیں گے یہ کپڑا آپ جو شیلٹ میں کلر ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یا پھر شیلٹ کے ساتھ کا بھی لگا سکتے ہیں ٹروزر کے ساتھ کا بھی لگا سکتے ہیں ایسے ہم کپڑا لگا لیں گے ایک طریقہ یہ ہو گیا یہ بھی دیکھ بلکل ایزی طریقہ ہے اور تیسرا طریقہ میں آپ کو اور بتاتی ہوں وہ میں بہت سادہ یوز کرتی ہوں اس کا یہ بھی فیدہ ہے کہ اگر آپ کے چاک دامن یا آپ کی فراغ کے گول گے رہے ہیں اس پر بھی آپ اس طریقے کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہیں بھی بل نہیں آئے گا ایسے میں لیس کی اور کپڑے کی سیدھی سیڑ ساتھ میچ کروں گی کپڑے کو اوپر کی طرف ایسے فول کر کے یہ لیس کے کنارے پر کپڑے کا کنارہ ایسے رکھ لیں گے اور ایسے سلائی لگا لیں گے کپڑا آپ نے جتنا چوڑا رکھنا ہے جتنی چڑائی رکھنی ہے آپ اتنی رکھ لیں زیادہ رکھنی ہے تو زیادہ رکھ لیں کم رکھنی ہے تو کم رکھ لیں یہ میں نے ہاف انچ کی چڑائی رکھی ہے نیچے کی طرف فولڈ کی ایسے ہاف انچ کی چڑائی رکھی اب یہ سلائی لگا لیں لے اس کو ایسے باہر کی طرف نکالیں گے یہ جو کپڑا بچا ہے اس کو ہم ایسے سلائی لگا لیں گے یہ ایک گم سلائی کی سلائی ہو جاتی ہے اگر یہ آپ گول گیرے پر لگائیں گے نا فراک کا یعنی کہ امریلا فراک اس کا گول گیرہ ہے اس کے اوپر بھی اچھے طریقے کے ساتھ لگ جاتی ہے کہیں بھی بلوغیرہ نہیں آتا اب یہ چوتھے طریقے کے ساتھ میں آپ کو لگانا بتاؤں گی یعنی کہ ہم شیلٹ کے اندر جوائن کر کے بھی لگا سکتے ہیں اب یہ کپڑے کو الٹا کریں گے ایسے اب یہ جو سلائی ہماری نظر آ رہی ہے جو ہم نے سلائی لگائی تھی یہی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں بلکل ہمارا ڈیزین واضح ہو رہا ہے لیس ہماری اچھے طریقے کے ساتھ لگ گئی ایسے بھی یہ گم سلائی کے ساتھ لیس لگ جائے گی کہیں پر بھی ہم نے لگانی ہوگی اور ایسے ہی یہ چاروں لیسیں لگ کر ہماری کمپلیٹ ہوگی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمنس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیار رکھنا موسیقی